اُس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت حتیجہ تھی سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لادلی ترین بیوی سر ایسی بیوی کے جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آل موسک چوبیس سال تک رہی ہے حضرت حتیجہ پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تو جب آپ کی عمر مبارک فورٹی نائن یئرز ہوئی ہے تو حضرت حتیجہ فوت ہوئی ہے چوبیس سال آپ کی بیوی رہی ہے اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے یہ آپ کی جدنی بعد والی شادی ہیں ان کی وفات کے بعد ہے اتنی محبت تھی دوسری شادی نہیں کی کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے میں سوکن والی انتحان میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ حضرت حتیجہ سے حضرت کی محبت ہی بہت زیادہ تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ فورٹی نائنٹ ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن غم کا سال تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام جن کی پروش حضرت ختیجہ نے کی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتار ہے ابو طالب نے پروش کی نبی الاسلام کی ابو طالب کے بیٹے علی بن ابو طالب کی پروش نبی الاسلام نے کی تو ابو طالب نے نبی الاسلام کی پروش کی اور نبی الاسلام نے ان کے بیٹے کی پروش کی اور حضرت ختیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی اور بعد میں خوش نصیبی کے انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاہ بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ تو سید بخاری اور مسلم متفقن الحدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو حضرت عیسیٰ کی والدہ کو اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ختیجہ کو حضرت ختیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے حتیٰ کہ سب سے لادلی بیوی سے ہی آپ سن لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی رشک اردو میں کہہ لیں جتنے ختیجہ پر حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پر بیجا کرتے تھے بعد میں حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اور میں کہتی تھی یار سنونا آپ ختیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں ہے اس نے مشکل وقت میں میرا صاحب دیا اور میری ساری اولاد بھی ختیجہ سے ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ کی امتیہ سے جب وہ بھی فوت ہوگئے باقی نبی الاسلام کی اپنی چار بیٹیاں اور باقی دو سابزادے حضرت ختیجہ سے سلام اللہ علیہ و علیہ السلام بلکہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک دفعہ حضرت ختیجہ جو ہے وہ سالن پکا کے کھانا نبی الاسلام کے لئے لے کے آ رہی تھی تو نبی الاسلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبریل الاسلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لئے کھانا لے کے آ رہی ہے اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بیجتا ہے اور جبریل بھی سلام بیجتے ہیں سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بیجا ہے آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لئے ترسنے ہو جائے تو حضرت ختیجہ جب وہ کھانا لے کے حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے سلام بیچھو رہا ہے اور جبریل الاسلام یہ عدیث بخاری مسلم دونوں میں اور وہ عدیث بڑی رکت انگیز ہے جی ابو دعوت کے اندر اور مسند احمد کے اندر کہ نبیل اسلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا غزبِ بدر کے موقع پر ابو العاس وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا جیا اب ذارہ قیدی کے لئے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا فدیہ کے لئے مال دینا پڑتا تھا اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبیل اسلام کی بیٹی جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں امامہ بنتِ عبیل آس جن کے بارے میں سعی بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑا کرتے تھے جس طرح حسنہ حسین تھے اس طرح وہ بھی چھوڑ امامہ یہ لفظ بیسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں یہ علف کے اوپر یعنی یہ حمزہ کے اوپر پیش ہے امامہ بنتِ عبیل آس تو سیدہ زینب نے اپنے گھرے کا ہار یہ صحیح صحیح صدق کے ساتھ ابودود میں مسند آمن میں اپنے خامد کی رہائی کے لئے فدیعے کے طور پر حضور کو بجھویا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے انصاف تو سب کے لئے اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں نبیل اسلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ جی اس نے یہ دیا ہے مال اس نے یہ دیا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آئے تو آپ سے سلامتے رکت تاریز نہیں رکت کے انفاظ ہیں رونا شروع کر دیا آپ نے کیونکہ وہ ہار حضرتِ خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی زینب کو گفت کیا ہوا تھا اب حضور کے سامنے وہ ہار ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا آپ نے باقی اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے عزائز دو تو یہ ہار جو ہے نم ہے بیٹی زینب کو واپس کا اجازت لی کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفت کیا وہ خیر واپس کر دیا اور بعد بے خیر وہ ابولاست مسلمان بھی ہو گئے تو برل یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عامل خوزن بن جا